جائیں میرے بائیوں میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری خدمت خلق اسیشن کی پریسیڈنٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے ایک لائٹ ویڈیو دیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ غریب اور مجبور لوگ ہیں جن کی بیٹی کی شادی ہے اور شادی کا پکوان کا جو سعودہ تھا اس کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھے تو ہم ہمارے خدمت خلق اسیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ جو بھی لوگ مدد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جس کے ہم شادی کا سعودہ پورا دلائیں گے تو اللہ کا میں بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں آج کہ اللہ نے مجھ سے ایک کام لیا ہے اور جتے بھی لوگ اس پر مدد کریں ان تمام لوگوں کو اس کا صحاب ملنے اللہ ہے اس پر ایک نیکی آپ لوگوں کو ملنے اللہ لیے کیونکہ آپ لوگ سوچیے جو بچی کے لیے ہم لوگ پرنیچر کا انتظام کریں تھے اور اللہ کے لیے ہمارے ہی ہاتھ سے پوری شادی کمکریٹ انتظام ہو رہا ہے ایسا دیکھ رہا ہم نے کو بہت زیادہ خوش ہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمارے خدمت خلق اسیشن کی طرف سے بچی کی کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے پانچ ستمی کا کھانے کا انتظام ہونا تھا اللہ کا کروڑ احسان ہے جو یہ بھی انتظام ہو گیا اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پورا سودا رکھا ہوا دیکھ رہا آپ کو یہاں پر میں پورا ایٹم انہوں کو یہ دولا چکی ہوں چاوال تیل گھی اسلی گھیر ادرگلے سن مرچی پیاس مسالے ہیں پورے سالن کے اور بریانی کا پورا مسالہ ہے شکر ہے ہر چیز اس میں موجود ہے بس یہاں پر جو کمی ہے اس وقت وہ ہے لکڑی آپ کے چاوال دیکھ رہا ہے باسماتی چاوال بھی 75 kg پچھے تر کلو چاوال بھی ساتھ میں ہیں اور اب ہم ان کو جو چیز اور دینے کا ہے میں کو وہ یہ ہے کہ لکڑی ترکاری دودھ دہیں میٹھے کی روٹی بھوڑچی کا جو انتظام جو پیسے دینا ہے وہ ہے بس تو انشاءاللہ یہ سب کچھ میں بھوڑچی کا تو پیسے ہم دے دیں گے بھوڑچی کو میرے میں ہماری طرف سے وہ کر رہی ہوں بھوڑچی کو دے دیں گے اور ساتھ میں جو لکڑی ترکاری دودھ دہیں میٹھے کی روٹی جو ہے یہ ہم شادی خانے تک پہنچا دیں گے شادی کے دینے پکوان کے ٹائم پہ پہنچا دوں گے اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو شادی خانے میں جا کے اس دن پکوان کی بھی آپ کو میں ویڈیو بتا دوں گی لائی ویڈیو کے یہاں پر پکوان شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اس کام میں مدد کرے ہیں جو جو بھی اپنی طرف سے جو بھی کوشش کریں منصف کا طرح ہم لوگا شکریہ دہ کرتی ہوں اللہ اکرم سے جل سے جل انتظام ہوتا ہے اس کے لئے میں شکریہ دہ کرتی ہوں اور جو کھانے پینے کے جو سوڈا دلانے میں جو مدد کریں ان کا بھی میں بہت بہت چاہتا شکریہ دہ کرتی ہوں اور میرے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دولن کی والدہ ہے اور دولن کی بھا بھی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جب بہت شکریہ جزات اللہ آپ لوگ جو مدد کرے ہیں اس کے لئے میں دہے دل سے دعائیں دیتی ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ لوگ یتیم بچی کی شادی کے لئے اتنا مدد کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے نوازے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح دے اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے میں برکت دے بہت بہت شکریہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا میرا میں بہت پریشان حال میں تھی اللہ کا شکر ہے آپ لوگ جو اتنی مدد کرے ہیں میڈم کے ذریعے سے میں کوئی اتنی مدد ملی ہے بہت بہت شکریہ جو بچی کا شادی کا پکوان کا انتظام کرے آپ لوگ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ ہے آپ لوگوں کا جو بھی انتظام کرے بچی کا پنی چنل کا جو کھانے پینے کا بہت شکریہ میں زندگی بھر میں جب تک ہوں جب تک آپ لوگوں کو دعا دیں گے میرے جن سے دعا دیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ سے زیادہ تداخی کریں پروردی با جو نہ ہے دا خاتریہ ہمارا ساتھ دی اللہ ان کو بھی سہے تھے آپ لوگوں کو بھی سہے تھے بہت شکریہ میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار کہتی ہوں میں آج بہت زیادہ خوش ہمیں گے اور کیونکہ اللہ نے آج مجھ سے کام لیا آج میں کامیاب ہوئی اپنے ایک پہلے ایک بہت بڑا کام تھا میرے لیے ایک بچی کی شادی کا فرنیچر اور ساتھ میں جیسے کاملیٹ شادی کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے اللہ کام لیا تو اس لئے میں بہت زیادہ اللہ کی شکر گزار ہوں اور میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے آج میری بات پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ مجھے اپنا سپورٹ دیتے ہوئے ہمارے ہر کام میں جو میرا ساتھ دیر ہے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہی ہی تا سب کچھ انتظام ہو چکا ہے ہنڈیچر کا کھانے کا ہر چیز کا جو انتظام جیسا کہ بھروچی کا انتظام ہوں گیا تو ہوت بہت شکریہ اور انشاءاللہ میں لائف ویڈیو برابر آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کا جس دن پاکوان رہے گا شادی خانے میں میں اس کا بھی آپ کو برابر ویڈیو بتاؤں گی اور میں شکریہ کا ادا کرتی ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں گی جو بھی لوگ ایسے لوگوں کی جو مدد کر رہے ہیں تمام لوگوں کے لئے میں دعا کرتی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے ہر موشکل اور پریشانی دور کرے اور انشاءاللہ میں جے یقین ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح ہمارا سپورٹ کرتے رہے گی خدا بیس مجھے امید ہے